سو لیبر ڈے سے ہی شروع کرتے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں آج بڑے اعلانات ہر سال کی طرح حکومتی لیول پر بڑے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کچھ اور لوگوں نے بھی اعلان جاری کیے ہیں سوبائی حکومتوں بھی تو اعلان تو ہوتے ہیں ہر سال ہم سنتے ہیں لیکن وہ جو ایک کم سے کم ویج مقرر ہوتا ہے اجورہ مقرر ہوتا ہے تنخواہ وہ تک لوگوں کو نہیں مل رہی اور جن کا دن سیلیبریٹ ہو رہا ہے وہ تو آج کے دن بھی ہم میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صاحب آپ میں ٹھیک آجی مزدوروں کے لیے اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے مشکل ہو گی ہے لیکن جو کم آمدنی کے لوگ ہیں ان کے زندگی اتنے مشکل ہو گی ابھی آپ دیکھیں بجلی کے بل آنے ہیں اور وہ کتنے مشکل ہوں گے نظر کر سکتے ہیں ابھی مائی کی جب پہلائیں گے اگلے میں ابھی اپریل کے بھی آ جائیں گے لیکن خاص طور پر جون جولائی ایک آس میں جو حال ہو گا بجلی کے بلوں کا وہ بہت خوفناک بہت مشکل اور پنجاب میں سند میں بھی یہ حال ہے جو کسان جو پریشان ہو گا پڑے ہیں وہ گندم کی وجہ سے بلکل ہی کم ریٹ ہے رولے پڑے ہیں یہاں پڑے ہیں ان تھرٹی نائن ہنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� تو پورے سال کا اقوبتیں ڈیپینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� کسانوں کا یہ کاشکاروں کا یہ ہمیشہ سے ایک پچیس سال تیس سال جو پرانی سوچ ہے کہ مسلملی کی نواز جو ہیں کہ حکومت نواز شریف صاحب بھی ہو چاہے شباز شریفوں کسانوں کا یہ اچھے حسابت نہیں ہوتی ان کی پالیسیاں ہمیشہ ذرائی اس کے لیے نقصان دے ہوتی یہ تادروں کو تو کچھ ابلائیز کرنے کوشی کرتے ہیں تندگاروں کو ترمائے داروں کو تادر برادرین کی سٹیند رہی ہے زواد اکھر تادر برادرین میں بھی تو ووٹ نہیں ملے لیکن یہ جو دکاندار شہری عبادی آجی اور جو دہی عبادی یہ ہے جو ان کے لیے پالیسیاں کبھی بھی ان کے اچھی نہیں بندی خات کے بھی مطال ریٹس پہ یا خاصل پہ یہ گندم کے ریٹ پہ یہ پاکستانی پیوز پارٹی کی پالیسی سب سے اچھی رہی یہاں پہ یوسر ازا گلانی کے دور میں جب بہت ازا گندم کے انہوں نے بڑھائی تھی اور بہت اچھا ایکسرارڈری ریٹس دیا تھا اور گندم کی سب پہ کلت ہی تب ختم ہوئی تھی آپ کو یاد دوگا یہ دوہزار آٹھ سے دینا تک سار بن ناؤ یا دا سوئی ہوا تھا بہت اچھا اضافہ کیا تھا یوسر ازا گلانی ساتھ گیوز پارٹی نارملی کسانوں کے لیے اور ان کے لیے مزدوروں کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے دور بھی ان کے لیے کسان بہتر رہے ہیں مکائی کے اور کافی جنگوں پر ان کی چیزیں اچھی رہی ہیں چیزیں بہتر رہی ہیں جو بھی ریجن سیلے کے نوہ لوگ نوہ خوش نہیں تھے اب پھر بہت پریشان ہے بہت زیادہ تھانگ ہے اپنے اور یہ بہت بری بات ہے چونکہ پنجاب میں شہری شہروں میں چارکسان تحریک انصاف کی وجہ سے جو نونلی کا جو سیٹ ووٹ ہے پکا ووٹ ہے وہ منتشر ہوئے جو دکھ رہا ہے شہروں میں پڑھے لکھے لوگ جو پروفیشن لوگ ہیں پڑھے لکھے ٹیچر ہیں ڈاکٹر انجینئر ہیں سوفٹر ڈیویلپر ہیں آرکی اکٹھ ہیں یہ سارے جو پروفیشن دیوکی لوگ ہیں یہ سارے لوگوں پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھے لکھے لوگوں میں پی ٹی آئی نے تحریک انصاف نے پینٹریٹ کیا اور ان کا ووٹ بینک بنایا ہے صحیح نونلی کو بہت نقصان ہوئے میڈل گلاس میں اور لوگ میں نے کہا اس میں نونلی کا ووٹر ہوتا تھا وہ بہت ڈیمیج ہوئے شہروں میں تو دیہات میں بھی اگر زیادی پرہمی اور غصہ ہوگا تو پھر وہ ان کے اس دور دیہاتوں میں ہوا ہے نا بہتی جگہوں پر تو بڑی کربر ہوگی ہے تو الیکٹی بڑھ گئے ہیں بہت جگہوں پر اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کو نونلی کا ٹکٹ ترمسان دیں تو یہ بس چیزیں ایسی ہی ہیں چل رہی ہیں اور پڑی پریشانی ہے میں سب لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہری ویسے اب انہوں نے کہا تو ہے ایک ہی گل میں سن رہا تھا کہ نواز شیف کسان کارڈ بنا رہے ہیں دیکھیں یہ بیسے سیاسی طور پر اب یہ غلط ہے مطلب مناسے پالیسی تو نہیں ہے کہ اب نواز شیف اب ہر چی نواز شیف بنا پر ہو رہی ہے میں رات سے جس رات سے تکھوزر کے آتا ہوں دفتر وہاں پر نواز شیف کینسر حصوال بنانے کے اعلان ہوئے بورڈ بھی لگی ہے نواز شیف کینسر حصوال نواز شیف کینسر حصوال کیوں کیا تو یہ نا اپنے پیسے گھرچ کریں کہ اپنے پلے سے جہاں چیارٹی بھی شک لیں لوگوں سے جسے چوکت آنم بنا حصوال بنا کے جی چلے ایک پرائیوٹ پروجیکٹ ہے اس میں لوگوں نے تعاون کیا خود بھی کیا سب لوگوں نے کیا تو چلے جی بن گیا وہ نام جو بھی ہو سرکار کے پیسے لگنے ہے تو پھر نواز شیف حصوال کی ہو نواز شیف سے کیا تعلق ہے نواز شیف مذہبے توکری بنتین کا نام جنہی رمضان پیکج پہ رمضان پیکج پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو رمضان پیکج جا رہا تھا اس پہ بھی جو تصیریں چل رہی تھی وہ تو بہت ہی شرم آگتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کسان کارڈ بھی نواز شیف نام سے کوئی اور بھی نواز شیف ہر چیز میں نواز شیف ڈال رہے ہیں تو مریم بی بی کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے طور پر سوچ گئی اپنے آپ کو سیاستدان کے طور پر نہیں سوچ گئی اب آپ دیکھیں نا اب آپ انڈیا میں دیکھ لیں وہاں پر دیکھ لیں اور جگہوں پہ بھی کہیں پہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بہی اب احران نہیں ہو کہ انڈرا گاندی جو بنی اس نے بھی ہر ادارے کے نام بندہ نیرو کے نام پر رکھ دیا تھا یا راجیو گاندی بنا تو اس نے ہر جگہ پہ انڈرا گاندی پہ وہ بھی اس طرح کہ ان کی مرڈر ہوئی اس طرح اس طرح کے کسی جگہ ائرپورٹ پہ کسی جگہ اب رہ رہتے ہیں جی طرح بی بی کے نہ ہوا کہ جی طرح کے ان کی شادت ہوئی یہ علمناک واقعہ ہوا تو وہ شہید کے طور پر ان کا نام پہ ائرپورٹ کا نام رہ دیا یا شہر کا جیسا نواپ شاہ کا نام تطیل کے لیا تو وہ اس طرح کے اچھلو ائرپورٹ ہوتا ہے لیکن یہ تو نہیں لگتا کہ جو پولٹیشن ہیں اور وہ بھی ہارے پولٹیشن کام ہو چکے ہیں مطلب بات بنی رہی ان کی اور ان کے نام لے کے اب ہمیں شاہد سے چنکانے گوشی کر رہے ہیں اپنے بیسوں سے کر رہے ہیں نا یہ یہ غلط حرکت ہے یہ غیر اخلاقی ہے مطلب میں تو سمجھتا ہوں غیر جمہوری ارکاری سمجھتا ہوں صحیح